جرمنی میں کم از کم اجرت بارہ یورپ فی گھنٹا کرنے کی منظوری دے دی ہے جرمن قانون سازوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر کم از کم اجرت بڑھا کر بارہ یورپ فی گھنٹا کرنے کی منظوری دے دی ہے اس فیصلے سے چھے ملین سے زائد افراد مستفید ہوں گے جرمن چانسلر اولاف نے اپنی انتخابی مہم میں بھی کم از کم اجرت بڑھانے کا وعدہ کیا تھا اب قانون سازوں نے ایک بل کی منظوری دے دی ہے جس کے مطابق یکم اکتوبر سے کم از کم فی گھنٹا تنخواہ قریب دو یورو اضافے کے ساتھ بارہ یورو ہو جائے گی جرمن لیبر منسٹر نے بتایا کہ اس فیصلے سے لوگوں کو چار سو یورو اضافی آمدنی ہوگی جس کے بعد مہانہ آمدنی سترہ سو یورو ہو جائے گی جرمن پارلیمنٹ میں بل پار ووٹنگ سے قبل لیبر منسٹر نے اس اضافے کے بارے میں کہا کہ یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن اس سے لوگوں کی جیموں پر نمائیہ فرق پڑے گا چانسرہ اولاف نے فروری میں کابینہ سے عجرت بڑھانے کی منظوری کے بعد ٹویٹ کیا تھا جرمن پارلیمان میں اس بل کے حق میں چار سو اراکین نے ووٹ دیا اکتالی سے مخالفت کی جبکہ دو سو اراکین نے رائشماری میں حصہ نہیں لیا جرمنی میں عام طور پر کام از کام عجرت کے بارے میں تجاویز ایک کمیشن دیتا ہے جس میں آجروں اور ملازموں کے نوائندے شامل ہوتے ہیں ان تجاویز کی روشنی میں سیاست دان کانون سازی کرتے ہیں تاہم اس مرتبہ حکومتی اتحاد نے کمیشن کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ہی بارہ یورو عجرت مقرر کر دی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مستقبل میں اضافہ کمیشن ہی تیع کرے گا جرمنی میں عام طور پر کام کرنے والے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد فی گھنٹہ عجرت پر کام کرتے ہیں ان میں دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے سیزنل ورکر بھی شامل ہوتے ہیں تاہم انٹرنشپ تشیری ملازمت کی سکیموں طویل مدت تک بے روزگار رہنے کے بعد دوبارہ روزگار کی منڈی میں شامل ہونے والے افراد اور اپنا کاروبار کرنے والے افراد پر کم از کم عجرت کا قانون لاغو نہیں ہوتا اس طرح جرمنی کے حدود سے گزنے والے ٹرک ٹرائیور پائلٹ اور اس جیسے دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کے لئے بھی یہ قانون نہیں ہے جرمنی میں اس وقت کم از کم فی گھنٹہ عجرت نو اشاریہ بیاسی یورو ہے دو جولائی میں بڑھ کر دس اشاریہ پینتالیس یورو ہو جائے گی آئندہ برس جنوری اور جون میں کمیشن دوبارہ جائزہ لے کر ممکنہ اضافے کے حوالے سے تجاویز فراہم کرے گا یورپی یونین کے رکن ممالک میں جرمنی کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کم از کم تنخواہ کافی زیادہ ہے کل وقتی ملازمت کرنے والے افراد کو سب سے زیادہ مہانہ تنخواہ لیکزنبرگ میں ملتی ہے جبکہ جرمنی میں سولہ سو اکیس یورو تنخواہ کے ساتھ یورپی یونین میں یہ جرمنی پانچویں نمبر پر ہے ڈرمارک، اٹلی، قبرس اور فن لینڈ میں کم از کم حجرت مقرر نہیں کی جاتی تاہم اس بارے میں ہر شعبہ الگ سے فیصلہ کرتا ہے